بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم چھبیس نومبر کے مناظرے کی بڑی بازگشت تھی بہت شور بپا تھا سوشل میڈیا پر قطیب الدل پذیر ہم سب کے سروں کا تاج سرمایہ اہل سنت مناظر اہل سنت مناظر اسلام زیغم اسلام شمشیر اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مناظرہ فرما رہے تھے اور سب لوگ پوری دنیا میں کرونوں کی تعداد میں اللہ کے سچے ولیوں سے سچی محبت غلامی کا دم بھرنے والے اس مناظرے کے انتظار میں تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ قبلہ مفتی صاحب کو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے کہ یہ ایک سنجیدہ کوشش کی گئی ہے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کہ جو کمرے میں بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں اور اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرنا بے عدبی کرنا یہ سب اس کا وطیرہ تھا اس کا تحقب کیا جائے اور اسے سمجھایا جائے سمجھانے کی کوشش کی جائے یہ اصول ناظرین کرام یہ قانون یہ دستور عزل سے رہا ہے کہ وہ علم جو صحبت سالح کے بغیر ہے کسی مرشد کی سرپرستی کے بغیر ہے کسی استاد ایسے استاد کہ جو روحانی معاملات کو بھی سمجھتا ہے اس استاد کے بغیر اگر کوئی علم ہے تو وہ علم نافع نہیں ہو سکتا ہے علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن اپنے تکبر اور اس علم پر ناز اور اپنے اپنے آپ پر تکبر نے اسے راندہ درگاہ کر دیا وہ علم جو آپ کو آجزی نہ سکھائے جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا نہ سکھائے جو محبت نہ سکھائے عدب نہ سکھائے وہ علم رسوائی کی طرف لے جاتا ہے بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے بہت سی دعائیں کر رہے ہیں اللہ کریم انہیں کامیابی آتا فرمائے